اسلام علیکم جو آل آف یو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ آرمی میڈیکل کالج راول پنڈی کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو ایف ایسی میں اور نمز انٹری ٹیسٹ میں کتنے مارکس ریکوائیڈ ہوں گے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایم لی کیٹ ورسل نمز بھی بات کروں گا ان کی جو ہے وہ فی سٹ رکھ جائے ٹوٹل نمبر آف سیڈز لیول آف کمپیٹیشن 2019 کے کلوزنگ میریٹس وغیرہ یہ س بلکہ ایف ایم ڈی سی کا بھی ٹیسٹ دینا چاہیے لیکن یہ تمام کمپیریزن آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ آپ کو مین ٹارگیٹ کون سا ہے آپ کے لئے کہاں پر ایڈمیشن لینا آسان ہے یا لیول آف کمپیٹیشن کیا ہے جب بھی آپ کسی اکیڈمی کے لئے جائیں گے اور وہاں سے کہیں گے کہ میں نے میڈیکل انٹری ٹیسٹ کے لئے ریجسٹریشن کروانی ہے تو وہاں پر جو آپ کو پروفیجنل ٹ کنسلر ہوتا وہ کہتا ہے آپ نمز بھی جوائن کر لو بڑے سوہانے خواب دکھا جاتے ہیں آرمی میڈیکل کالج بہت اچھا ہے بہت زبردہست ہے آپ کیپٹن بن جاؤ گے یہ تمام چیزیں اپنی جگر ٹھیک ہیں نو ڈاؤل آرمی میڈیکل کالج is one of the best کالج in پاکستان but کچھ گراؤنڈ ریالٹیز بھی آپ کو دیکھنی پڑیں گی میں آگیا کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ آپ کو کیوں ریکمنٹ کرتا ہے اور آپ نے کیا چیزیں کنسلر کرنے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں کا کمپیریزن کرتے ہیں uhs vs numz اگر total number of seats کی بات کروں تو uhs میں mbbs pbs کی open merit کی جو seat ہیں وہ 3216 ہیں اور اگر میں numz کے حوالے سے بات کروں open merit کی seats تیر پر آپ کا numz کے through admission ہو سکتا ہے mbbs pbs وہ دونوں ملا کے just 47 seats ہیں اگر fees structure کے حوالے سے میں بات کروں تو uhs کے جیتنے بھی medical colleges ہیں except سرگوزہ medical college and novاشری medical college پجرات ان کی fees تقریباً 18000 کی قریبے تھوڑی بہت اس میں variation ہو سکتی ہے جبکہ numz کی جو آپ کی سلانہ fees ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار پہ ہے اگر میں mbbs کا 2019 کا merit بتاؤں تو uhs کا merit جو close ہوا تھا وہ 91.43% پر close ہوا تھا اور اگر میں numz کی بات کروں تو 93.29% پر close ہوا اگر uhs میں میں total colleges کی بات کروں تو یہاں پر جو government کے medical colleges ہیں وہ total 20 ہیں جس میں سے 17 آپ کے mbbs کے اور 3 آپ کے bds کے جبکہ numz کا test clear کرنے پر صرف آپ کا arوی medical college راوٹ پنڈی میں admission ہو سکتا ہے جہاں پر fee settle کے کام ہے باقی colleges میں admission اگر آپ کا ہوگا تو وہ numz کے private medical colleges ہیں اور ان کی fees یا وہ 10 لاکھ سے اوپر اوپر ہے تو یہ چیز آپ نے mind میں رکھنی ہے اگر میں total number of candidates کی بات کروں جو last time ان دونوں test میں appear ہوئے تھے تو uhs md cat میں 72k کے قریب students appear ہوئے تھے جبکہ numz کے test میں 49k کے قریب students appear ہوئے تھے یہ test cancel ہو گیا تھا جو reconnect ہوا تھا اس میں تقریبا 34000 کے قریب candidates جو تھے انہوں نے دوبارہ test دیا تھا اب ذرا اگر اس point of view سے بات کریں کہ اگر 2019 میں ایک student army medical college راوٹ پنڈی میں through numz admission لینا چاہتا تھا تو اسے FSE اور numz entry test میں کتنے marks required تھے اس سال کی میں prediction نہیں کر سکتا لیکن 2019 کا جو میرر تھا وہ ہمارے پاس 93.29 تھا اگر FSE میں ایک student کے 952 سے below marks تھے تو اس کا admission کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا چاہے وہ numz entry test top ہی کیوں نہ کر لے اگر ایک student کے FSE میں 952 marks تھے تو اسے numz entry test top کرنا تھا 200 میں سے 200 marks ہی لے لیتے اگر ایک student کے FSE میں 963 marks تھے تو اس کے پاس دو mistakes کی گنجائش تھی اس کے دو انسکیوز رانگ ہو سکتے تھے 198 پر بھی اس کا admission ہو جانا تھا FSE marks 974 والوں کے پاس 4 mistakes کی گنجائش تھی 985 والوں کے پاس 6 mistakes کی گنجائش تھی اگر کسی کے FSE میں 996 نمبر تھے تو اس کے پاس یہ opportunity تھی کہ وہ 8 mistakes کر سکتا تھا اور اگر ایک ہزار ساب نمبر تھے تو maximum جو آپ کے MC2 تھے وہ 10 غلط ہو سکتے تھے اگر 11 MC2 غلط ہو جاتا تو آپ کا admission نہ ہوتا FSE میں 118 والے کو entry test میں 188 marks required تھے جس کے 1029 تھے اس کو at least 186 marks چاہیے تھے اور اگر آپ board top پر رہے تو پھر آپ کے پاس یہ opportunity تھی کہ آپ کے 184 marks بھی ہوتے تو آپ کا admission ہو جاتا میں آپ کو ہرگز ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو یہ test یعنی نمز انٹری test نہیں دینے چاہیے بلکہ میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ کو نمز انٹری test MDC بلکہ آپ کو FMDC کا test بھی دینے چاہیے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے test ہیں جو میں آپ کو ایک علاہدہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو یہ تمام test دینے چاہیے تاکہ آپ کی practice ہو سکے particularly ان students کے حوالے سے بات کروں جن کے parents جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں یا سرب کر رہے ہیں یا وہاں سے retire ہو چکے ہیں تو ان کے لئے جو ہوتا ہے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں paying cadets کی streets بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کے پاس ایک اچھی opportunity ہوتی ہے انہیں تو ہر حال میں نمز کا test دینا چاہیے بلکہ آپ کے ساتھ یہ تمام status سے share کرنے کا مقصد یہ سمجھانا تھا کہ آپ کی main destination کون سے ہونی چاہیے کہ ہاں پر آپ کے پاس اچھی opportunity ہے کہ آپ اپنے admission یا اس cure کر سکتے ہیں جو academy کے اندر student counselor بیٹھا ہوگا اس کی مجبوری ہوتی ہے دیکھیں وہ آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی بہت اچھا کالج ہے باٹ وہ آپ کے ساتھ یہ تمام statistics شیئر نہیں کرتا کیونکہ اسے جو pay ہے وہ اسی چیز کی ملتی ہے اس نے student کو disperse کرنا ہے تاکہ سسٹم پہ جو ہے وہ button کم سے کم ہو سکے majority student کے ام ڈی کیڈ میں جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سوڈینٹ جو ہے وہ ادھر ادھر دوسرے پروگرام میں جو ہے وہاں بھی disperse ہو جائے اس طرح جو ہے وہ نمبرہ student کسی ایک پروگرام میں جو ہے وہ لیس ہو جائے گا اور یہ ہی ان کی مین سٹریٹگی ہے speaking literally میں آپ کو بہت سمپل الفاظ میں بتا رہا ہوں but آپ نے ان تمام fatten figure کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے اور اسی کی اکارڈنگ اپنا goal set کرنا اسی کی اکارڈنگ اپنی preparation کرنی ہے ووکس ہو کہ ام ڈی کیڈ ورسیج UHS کے حوالے سے آپ کی confusion کسی نہ کسی حد تک دور ہو گئی جو اگری ساتھ سے گئے آپ کے mind میں کوئی اور question ہو تو نیچے comment box میں پوچھیں اگر کاشی فرائٹس پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں thanks for watching